مرشکار سواگت ایک بار پھر سے آپ سبی کا آپ کے اپنے ہی چینل ہنوان سیاہ پریوار میں آشا کرتے ہیں دوستوں کہ پربوشی ہنوان جی اور پرم پوجے بابا نیم کروڑی مہاراج جی آپ سبی بکتوں پر عصیم کرپا صدیب بنائے رکھیں اور آپ سبی کے جیون کے اندر سبی کٹھنائیوں سے آپ سبی کا اوچھی تماک درشن کرتے رہیں بابا نیم کروڑی مہاراج جن بکتوں پر اپنے کمبل کے چھتر چھایا کر دیتے ہیں ان بکتوں کے ناز صرف سنکٹ کر جاتے ہیں اپی تو دور دور تک ان کے سفلتاؤں کے دوار کھل جاتے ہیں اور آنے والے جیون کے سبی سنکٹوں سے اوبارنے کا ایک پکتہ انتظام ہو جاتا ہے اسی لئے بکت مہاراج جی کو اکثر کمبل چڑھایا کرتے ہیں چاہے وہ کینچی دھام ہو چاہے وہ ورندہون کا مہاراج جی کا دھام ہو ڈلی میں جھوناپور ہو ووانیا ہو جہاں بھی بابا مہاراج جی ویراجمان ہیں وہاں پر بکت انہیں سیر ردے سیر پریم کمبل چڑھاتے ہیں اور اسی کمبل کے کارن مہاراج جی کا تو ایک بار نام کمبل والے بابا بھی پڑ گیا تھا بابا مہاراج جی کے کمبل سے انہیں کو لیلائیں ہوئی ہیں کینچی دھام میں بھی ہوئی ہیں باہر بھی ہوئی ہیں بکتوں کے جیون میں بھی ہوئی ہیں کہیں بولٹ پروف کمبل بنا تو کہیں کسی کو آپریشن تھیٹر میں جا کر جیوندان دے دیا ایسے ہی کمبل کے انہیں کو چمتکاروں کے ساتھ شاید ان کمبل کے دوارہ بابا مہاراج جی اپنے بکتوں کو اپنی ہی ارجاس استحاناندریت کر دیتے آج تو عالم یہ ہے کہ بکتوں کے مہاراج جی کو کمبل چڑھانے کی ہور لگی ہے پر کیا کبھی آپ نے یہ سوچا کہ کہیں ایسا بھی ہوا ہو کہ مہاراج جی نے خود ہی اپنے بک سے ان کے لیے کمبل مانگ لیا ہو جی ہاں ایسی بھی یہ گھٹنا ہوئی ہے جہاں پر مہاراج جی نے اپنے بک سے کسی انہیں مادہم سے کمبل مانگ لیا پر وہ کمبل مہاراج جی اپنی کوئی ترشنہ پورتی کے لیے اپنی اچھا کے لیے نہیں مانگتے یہ بھی مہاراج جی کی لیلا کا ایک ایسا عدبت حصہ تھا جسے اسی بکت کے اوپر بابا نے اسی کمبل کی چھتر چھایا بنا دی دوستو ویڈیو دیکھتے ویڈیو کر اچھا لگے تو ویڈیو کو لائی ضرور کر دیجئے اور ساتھ ہی ویڈیو کو جیدہ جیدہ شیئر کیجئے ساجہ کیجئے تاکہ سبھی انہیں بھکتوں تک مہاراج جی کا قطعہ پرشاد پہنچے اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو اون کر لیجئے تاکہ آنے والے سارے نئے ویڈیو کے نوٹفیکشن آپ تک سمیہ سے پہنچ سکیں آئیے بینہ دیری کریں لے چلتے ہیں آپ کو اس عدبود گھٹنا کرم پر سری اومپرکا سکھا جی جو بمبائی میں رہتے تھے وہ مہاراج جی کے بہت ہی انہیں بھکت رہے ہیں بمبائی میں سولہ ورس کے ایک لمبی عودی تک ایک اوڈیوگی پرتشتان میں انجینئر کے پت پر وہے کاریرت رہے بعد میں ایک میتر کے ساتھ مل کر انہوں نے اپنا ایک ویعاپار کرنے کا نشے کیا اور اسی ویعاپار کے سلسلے میں وہ بمبائی کی نوکری چھوڑ کر 1988 میں ڈلی آگئے لیکن اس ویعاپار میں کوئی بات نہیں بنی اتاوے اس ویعاپار سے نکل گئے اور اپنے گھر پریوار کا پادن پوشن کرنے کے لیے وہ نوکری کی تلاش میں نکل پڑے اگلے دو ورس تک انہیں کوئی نوکری نہیں ملی سن 1990 میں وہ حلدوانی آگئے اور ایک کیبل عودیوگ میں وائس پرسیڈنٹ بن گئے جہاں کا تھوڑی انہیں ستھرتہ ملی اور انہیں لگا کہ اب جیون ساید سگمتہ سے نکلے گا پرانتو اسی بیچ بمبائی کے عودیوگی پرتشتان والوں نے ان کے اوپر ایک جھوٹا مقدمہ درج کرا دیا کیوئے اپنے ساتھ ایک گپت پردیوگی کو لے کر گئے ہیں مقدمہ کے سلسلے میں سری شکہ کو بار بار اب دلی سے بمبائی جانا پڑ رہا تھا اس لئے بہت زیادہ پریشان رہنے لگے دوستو جب کسی کے جیون میں اس طرح کے الجنے آ جاتی ہیں مقدمہ وغیرہ ہو جاتے ہیں تو لوگوں کے راتوں کے نیند اڑی جاتی ہے آپ کا سارا سکچین ختم ہو جاتا ہے اور ہر پل آپ پر ایک انجانے بھے کے بادل منڈراتے رہتے ہیں ایسے ہی ایک دن سری شکہ کو کافی پریشان دیکھ کر ان کے سائق نے سجاو دیا کہ کیوں نہ کیچی دھام جا کر بابا مہاراجی کے مندین میں ان کا درشن کریں اور اپنی پریشانی انہیں مند سے بتائیں بابا سب کی کٹھنائیاں دور کرتے ہیں لوگوں کی مرادی پوری کرتے ہیں اور اس کے لئے ہی بھاکت لوگ مہاراجی کو وہاں پر کمبل بھی چڑھاتے ہیں جب سری شکہ کو ان کے سائق نے یہ سب بتایا تو سکہ جی نے انہی سے آگرے کیا کہ اگلی بار جب آپ کیچی دھام جائیں تو مجھے آوشہ بتائیں میں بھی ساتھ چلوں گا اور کچھ سمیے بعد سری شکہ جی اپنے اسی سائق کے ساتھ اپریل کے اند میں کیچی دھام چلے گئے کیچی دھام آئے تو ان کی آس پڑھ گئی اور انہیں لگا کہ شاید اب تو سمجھیاں کو سمادان ہو سکتا ہے دھام میں جا کر بابا مہاراجی کو انہوں نے سہر ادھے پرنام کیا پھر وہ سدھی ماں کی پاس درشن کے لیے چلے گئے پرندو اس پرکریا میں جیسا کہ ان کے سائق میتر نے کہا تھا کہ بھگت اپنے بابا مہاراجی کو کمبل آوشے چڑھاتے ہیں یہ بات سکہ جی کے مستق سے نکل گئی اور وہ مہاراجی کو کمبل نہیں چڑھا پائے تت پرشاد سری کینچی دھام میں درشن کر کے جب وہ واپس لوٹ آئے اس کے ٹھیک آٹھ دنوں بعد پانچ میں 1990 کو ان کی فیکٹری والے مکان میں ایک بوڑھا سے سادو آیا بیٹا مجھے بدرینات جانا ہے وہاں بہت تھنڈ ہے میں وہاں پر جا کر ایک کمبل کھڑی دوں گا کچھ روپے دے دو اس کے لیے پہلے تو سکہ جی اپنے فیکٹری جیسے ایریا میں ایسا انجان سادو کو دیکھ کر آشریں پڑ گئے پرندو پھر انہوں نے لگا کہ مجھے کیا لینا شاید بھٹکتے ہوئے سادو یہاں پر آگئے ہوں اس لئے سکہ جی نے ان سادو کو سو روپے دینے چاہے جس پر سادو نے کہا کہ سو روپے کا بھی کوئی کمبل آتا ہے سکہ جی سن کر گھر چلے گئے اور گھر میں جو بھی گیارہ بارہ سو روپے تھے وہ سارے کے سارے اکٹھے کر کے لے آئے جب وہ سارے روپے لے کر آپ پر سیکٹری پہنچے اور اس سادو کو دینے لگے تو اس سادو نے ان روپےوں میں سے صرف پانچ روپے نکالے اور باقی لوٹاتے ہوئے مسکرہ کر کہا سکہ جی کے سامنے اچانک سے گائب ہو گیا سکہ جی نے اس کی جرابی اپیکشن نہیں کری تھی سادو کے انتردیان ہوجنے کے بعد سکہ جی کا ماتا ٹھنکا کہ کہیں یہ بابا مہارا جی تو نہیں تھے سکہ جی ترن دوڑ کر فاٹک کی اور بھاگے اس سادو کے تلاس نے دور دو تک دشتی رالی کہ ساید و سادو کہیں جاتا ہوا مل جائے لیکن بابا تو انتردیان ہو چکے تھے اب بھلا بابا کہاں سے ملتے اس گھٹنا کے بعد سری سکہ جی لگاتار کینچی دھام سمیں سمیں پر آتے رہے اور جب بھی آتے سری ماں کے درشن بھی عوشہ کرتے انہوں نے بابا مہارا جی کو ایک کمبل بھی ارپیت کیا ید بھی اس کی قیمت پانچ روپے بابا کو پہلے ہی دے چکے تھے بعد میں جب کینچی آئے سری ماں سے بولے کہ مقدمے کے سلسلے میں بم بھی جانا ہے تو سری ماں نے انہیں صاف منع کر دیا سکہ جی نے کہا کہا رہا ماں اگر میں نہیں جاؤں گا تو کیس بگڑ جائے گا اور میری انہوں پستیتی میں کیس بگڑ گیا تو مجھے لینے کے دینے پڑ جائیں گے یہ مجھ پر بہت بھاری پڑے گا پرندو سری ماں نے بڑی ہی دڑتا پرو کہا کہ جب مہارا جی نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ آپ جیت جائیں گے تو پھر وہاں جانے کے تو کوئی عوشکتہ ہی نہیں ہے سب مہارا جی کے نینترن میں ہیں بابا مہارا جی سب ٹھیک کر دیں گے اور دیکھنا آپ ہی جیتیں گے تت پچھا سکہ جی نے سری صدیمہ کی بات مان لی اور بمبی نہیں گئے وکل سے فون پر بات کر لی پرندو جیسا کہ وہ سادو کے مقصر نکلے وچن تھے اس گھٹنا کے ٹھیک ایک سال بعد پانچ مائی انیس سو اکیانوے کو عدارت نے سکہ جی کو نیدو ثابیت کرتے ان کے خلاف داخل مقدمہ خارج کر دیا اسے سکہ جی ان کے گھر والے بہت پرسند ہوئے پر بابا مہارا جی کا بہت گنگان کیا ساتھ اس کے اگلے ہی ورس پر کینچی دھامے ہوئے بندارے میں آوشے پہنچے اور وہاں پر کچھ کمبل بھی بطریت کیے دوستوں دیکھا آپ نے کس طرح بابا مہارا جی کا کمبل نہ صرف بغت کی سمجھا وہ سلجاتا ہے اپی تو ساتھ ہی اس کے لئے خوشالیوں کے دوار بھی کھول دیتا ہے ایک دیوی چھتر چائے کے روپ میں کمبل صدی اپنے بغت کی رکشہ کرتا رہتا ہے مہارا جی کے ایسی آسیرات کے لئے بغت اپنی آتما سے بابا مہارا جی کو کمبل چڑھاتے ہیں جب بھی آپ مہارا جی کسی بھی دھام جائیں اگر ہو سکے آپ سے آپ کو یاد رہے تو اوشے مہارا جی کے لئے ایک پری ایسا کمبل لے کر جائیں بابا مہارا جی کے چرن چھوکر کمبل انہیں بھینٹ کریں اور اس کمبل کو چڑھاتے سمیں کبھی مہارا جی سے کچھ مانگیں نہیں کیونکہ مانگنا تو ایک نیری مرکتہ ہوگی دینے والے وہ سروگ یہ ہیں اور وہ اتنا دیں گے جتنا آپ سمعال بھی نہیں پائیں گے بس اپنا بھاو نشد رکھے گا اور صرف مہارا جی کے لئے نہیں ابھی تو اپنے پونڈ جیون کے اندر ردے کی وشالتہ من کی سوچتہ اور آتما میں کرونا بھاو رکھئے ہر بھوکے کو بہچن کروائیے ہر آوشک وقتی کی سیوا کریے اور سبھی جی جنتووں میں پرشو پکشوں میں منوشوں میں پریم بھاو رکھئے مہارا جی سے اتن پرسند ہوتے ہیں اور نہ صرف آپ کی کمبل کے بدلے میں اپی تو انہی کرموں کے بدلے میں بھی مہارا جی آپ کے لئے بہت کچھ کر دیں گے اور جن بھکتوں کو مہارا جی کے درشن کی آسے ہو سکتا ہے بابا مہارا جی کی کرپا کے ساتھ ہی ان کی وشش کرپا بھی مل جائے اور اسی مہارا کو چلتے ہوئے مہارا جی آپ کو کہیں نہ کہیں اپنے پرتکس یا پرتکس روپ میں درشن آوشے دے دیں آشاء کرتے ہیں دوستان آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو ویڈیو کر اچھا لگا تو ویڈیو کو جاتے جاتے لائک ضرور کر دیجئے گا اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب آوشے کر لیں ملیں گے بہت جلدی ہی ایک اور ایسے شوبنگ کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے ماتا پیتا کا بہت اچھے سے خیال رکھئے اور پرم پربو شیرام جی کا نیرنتک انگان کرتے ہیں بابا ہنوان اور بابا نیو کرولی مہارا جی کی نسوارت ہو کر سیوہ کرتے رہیے جائے سیہا رام